یہ آکاش وانی ہے اب آپ شہجیو اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے وزیراعظم نریندر موڈی نے اسکولوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فٹ انڈیا ہفتے کا حصہ بنی سپریم کورٹ کل مہاراستر کی سیاسی بہران پر اپنا فیصلہ سنائے گی تلنگانہ آٹی سی جے ایسی نے اپنی ہر تال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ حکومت نے ڈیوٹی سے رجوع ہونے کے لیے ان کی آمادگی پر کوئی جواب نہیں دیا ہے ان سی سی کا اکھتروا یوم تاسیس آج منایا گیا اور ہندوستان نے دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو ہرا دیا اور سیریز دو صفر سے جیت لی اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے وزیراعظم نرندر موڈی نے پورے ملک کے سکول بورس اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈیسمبر میں فٹ انڈیا ہفتہ منائیں اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں فٹنس کی عادت پیدا ہوگی آکا عشوانی پر آج من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ طلبہ کے علاوہ اساتذہ اور سرپرست بھی فٹ انڈیا ہفتے میں حصہ لے سکتے ہیں مدیش کے سبھی راجوں کے سکول بارڈم اور سکول پرابندت سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر سکول میں دسمبر مہنے میں فٹ انڈیا سپتہ منائے جائے اس سے فٹنس کی آتت ہم سبھی کی دینچہریاں میں شامل ہوگی فٹ انڈیا مومنٹ میں فٹنس کو لے کر سکولوں کی رینکنگ کی بیوستہ بھی کی گئی ہیں اس رینکنگ کو حاصل کرنے والے سبھی سکول فٹ انڈیا لوگوں اور فلیک کا استعمال بھی کر پائیں گے فٹ انڈیا پالٹرل پر جا کر سکول سویم کو فٹ گوشید کر سکتے ہیں فٹ انڈیا 3 سٹار اور فٹ انڈیا 5 سٹار ریٹنگ بھی جی جائے گی میں انوروگ کرتا ہوں کہ سبھی سکول فٹ انڈیا رینکنگ میں شامل ہو اور فٹ انڈیا یہ سہج سوہاو بنے ایک جناندولن بنے جاگرکتا آئے اس کے لئے پریانس کرنا چاہیے امتحانات کے بارے میں بولتے ہوئے موڈی نے کہا کہ وہ امتحانات کے دوران اپنی نوجوان دوستوں کو مسکراتے ہوئے اور ان کے والدین کو تناؤں سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں اس بار پریقشہ پر چرچہ جنوری کے شروع میں اب بچ میں ہی ہو جائیں ساتھی ہم سب کو مل کر پریقشہ کے بھائی کو بھغانا ہے میرے یوہ ساتھی پریقشہوں کے سمائے ہستے وی کھل کھلاتے دکھیں پیرانس تناو مکت ہو ٹیچرس آنسوست ہو اسی ادیش کو لے کر پچھلے کئی سالوں سے ہم من کی بات کے مادم سے پریقشہ پر چرچہ ڈاؤن ہارڈ کے مادم سے یا پھر ایگزام گوریر بک کے مادم سے لگاتار پیاس کر رہے ہیں اس میشن کو دیش بھر کے بھی دیارتھوں نے پیرانس نے اور ٹیچرس نے گتی دی اس کے لیے میں ان سب کا آبھاری ہوں اور آنے والے پریقشہ پر چرچہ کا کارکم ہم سم مل کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے دوہزار انیس کو دیسی زبانوں کا عالمی سال قرار دیا ہے اور ان زبانوں کی حفاظت کے لیے کوششنگ کی جا رہی ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں ساتھوں خاص بات یہ بھی ہے کہ سیوٹ راشت نے دوہزار انیس یعنی اس ورس کو انٹرنیشنل یار آف انڈی جینیس لینگویجیز کوششد کیا ہے یعنی ان بھاشاؤں کو سنرکشت کرنے پر جور دیا جا رہا ہے جو بلپت ہونے کے کگار پر ہے تو آج سے ہی اپنے ماتر بھاشا یا بھولی کا خود اپیوک کرے پریوار کو سماج کو پرید کرے حالیہ ایودھیا فیصلے کے بارے میں بولتے ہوئے موڈی نے کہا کہ پورے ملک نے تہے دل سے اسے قبول کیا ہے انہوں نے صبر تحمل اور بالغ نظری کے لیے عوام کا شکریہ ادا کیا جب 9 نومبر کو سپریم کورڈ کا جیجمنٹ آیا تو ایک سو تیش کروڑ بھارتیوں نے پھر سے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے لیے دیش ہیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے دیش میں شانتی ایکتا اور ستبھاونا کے مل سرو پری ہے سپریم کورڈ کے اس اعتحاسک فیصلے کے بات اپدیش نئی امیدوں اور نئی آکانشوں کے ساتھ نئے راستے پرن نئے ارادے دے کر چل پڑا ہے نو انڈیا اسی بھاونا کو اپنا کر شانتی ایکتا اور ستبھاونا کے ساتھ آگے بھڑے یہی میری کامنا ہے ہم سب کی کامنا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ وشا کا پٹنم میں تربیت دینے والے اس کوبا ڈائیورز ساحل سے ایک سو میٹر دور گئے اور کچھرہ لائیا انہوں نے کہا کہ اگر ہر کوئی اپنے اطراف کے علاقے میں پلاسٹک کچھرے سے پاک کرنے کا اہد کریں تو پلاسٹک فری ہندوستان پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے بشا کا پٹنم میں گوتا خوری کا پرشکشن دینے والے اس کوبا ڈائیورز ایک دن مانگا ماری پیٹا بیچ پر سمدر سے لوٹ رہی تھے تو سمدر میں تیارتی ہوئی کچھ پلاسٹک کے بہتنوں اور پاؤس سے ٹکڑا رہی تھے اسے ساپ کرتے ہوئے دو سپتہ کے مہتر بیتر قریب قریب چار ہزار کلوں سے ادھیک پلاسٹک بیشٹ انہیں نے سمدر سے نکالا ہے انس کوبا ڈائیورز کے چھوٹی شی شروع ایک بڑے ابھیان کا روپ لے دی آ رہی ہے جہا سوچی ہے اس کوبا ڈائیورز سے پینا لے کر اگر ہن بھی صرف اپنے آنس پاس کے علاقے کو پلاسٹک کے کچھلے سے نکت کرنے کا سنکل پکر لے تو پھر پلاسٹک نکت بھارت پوری دنیا کے لیے ایک نئی مشال پیش کر سکتا ہے آج منائے جانے والے نسی سی ڈے کے بارے میں بولتے ہوئے موڈی نے بعض نسی سی کی ایڈیٹس کے ساتھ بات چیت کی جنہوں نے ایک بھارت شریشت بھارت کیمپس اور نوجوانوں کے تبادلہ پروگراموں میں اپنے تجربات بیان کیے موڈی نے کہا کہ فوج کا فلیک ڈے ساٹھ ڈیسمبر کو منائے جاتا ہے اور ہر شہری کو اس دن آگے آنا چاہیے اور فوج کا پرچم حاصل کرتے ہوئے اتیہ دینا چاہیے وزیر اعظم نے ہر سال چھ بیس نومبر کو منائے جانے والے یوم دستور کی اہمیت کو نمائے کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سال یہ دن اور زیادہ خاص ہے کیونکہ ملک دستور کی منظوری کے ستر سال پورے کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک خصوصی پروگرام کے ذریعے یہ دن منایا جائے گا اور پورے سال ملک بھر میں کئی دوسرے پروگرام بھی رکھے جائیں گے یہ آکاشوانی ہے سپریم کورٹ نے سولیسٹی جنرل تشار مہتاز سے کہا ہے کہ وہ مہاراستر میں صدر راج برخواست کرنے اور دیوندر فڈ نویز کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے متعلق گورنر بھاگت سنگھ کوشیاری کے خطوط ان کے سامنے پیش کریں جسٹس این وی رمنا جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس انجیف خنہ کی بینچ نے سولیسٹی جنرل سے کہا کہ وہ کل دن کے ساڑھے دس بجے یہ خطوط پیش کریں تاکہ احکامات جاری کیے جا سکیں بینچ نے چیف منسٹر کی حیثیت سے دیوندر فڈ نویز کو حلف دلانے کے گورنر کے فیصلے کے خلاف شفصینہ انسی پی اور کانگرس کی درخواست پر مرکز اور مہاراستر حکومت کو نوٹیسیں جاری کی عدالت نے فڈ نویز اور نائب وزیر اعلی عجید پوار کو بھی نوٹیس جاری کی ایک ایسے وقت جب ڈیوٹی سے رجوع ہونے کے لیے آمادگی کے باوجود ریاستی حکومت کی طرف سے کوئی مضبط جواب ظاہر نہیں کیا گیا ہے تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ہرتالی ملازمین نے اپنی ہرتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے آٹی سی ورکرس نے جنہوں نے پانچ اکٹوبر کو اپنی ہرتال شروع کی تھی آج ریاست کے مختلف مقامات پر ریلیا نکالی اور احتجاج کیا ہیدرباد میں آٹی سی کی خاتون ملازمین نے ایم جی بی ایس پر مہاتمہ گاندی کے مجسمے کے قریب خاموش احتجاج کیا جے ایسی کنوینر اشوت ہاما ریڈی نے کہا کہ وہ آٹی سی کو بچانے کے عنوان سے کل ریاست بھر میں احتجاج کریں گے انہوں نے اکاون دنوں سے ہرتال میں حصہ لینے کے لیے تمام ملازمین کا شکریہ ادا کیا دنیا میں وردی میں ملبوس نوجوانوں کی سب سے بڑی تنظیم ان سی سی آج اپنا اکھتروا یوم تاسیس منا رہی ہے اس موقع پر ان سی سی کیڈٹس مارچوں تہذیبی پروگراموں اور سماجی ترقی کے پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے ملک کے اتحاد کو سر بلند رکھنے کے لیے کام کرنے اور بچیوں کی حفاظت جہز اور کرپشن جیسی سماجی بیماریوں کو روکنے کے لیے اور مذہبی ہماہنگی کو بڑھاوا دینے اور سماج کی ترقی کے لیے کام کرنے کا اہد کیا اندرپردیش اور تلنگانہ کی ڈیریکٹی ریٹ نے پریڈ گراؤنڈ سکندراباد میں ایک شاندار پریڈ اور تہذیبی شو کے ذریعے یہ دن منایا ہندوستان نے بنگلدیش کے خلاف ڈے این نائٹ کولکتہ ٹیسٹ ایک اننگز اور چھالیس رن سے جیت لیا اور سیریز پر دو صفر سے قبضہ کر لیا بنگلدیش کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں ایک سو پیچھانوے پر آؤٹ ہو گئی ایڈن گارڈن میں کھیلے گئے اس پینک بال ٹیسٹ میں ہندوستان نے اپنی پہلی اننگز نو وکٹ پر تین سو سینٹالیس پر ڈیکلیئر کی تھی بنگلدیش نے اپنی پہلی اننگز میں ایک سو چھے رنز بنائے تھے ہندوستان نے ان دور میں پہلا ٹیسٹ ایک اننگز اور ایک سو تیس رنوں سے جیتا تھا یہ ہندوستان کی وطن میں مسلسل بارویں سیریز جیت ہے آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی نے اسکولوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فٹ انڈیا ہفتے کا حصہ بنیں سوپریم کورٹ کل مہاراستر کے سیاسی بہران پر اپنا فیصلہ سنائے کی تیلنگانہ آٹی سی جے ایسی نے اپنی ہرطال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ حکومت نے ڈیوٹی سے رجوع ہونے کے لیے ان کی آمادگی پر کوئی جواب نہیں دیا ہے ان سی سی کا اکھتر و یومی تاسیس آج منایا گیا اور ہندوستان نے دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو ہرا دیا اور سیریز دو صفر سے جیت لی خبریں ختم ہوئیں